آئی اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو بیبو ریسپیز میں تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں کوٹر چیز دودھ ہم گوالو کا ہی لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سخت اور اچھی والی کوٹر چیز ہماری بنی ہوئی ہے اسی دودھ سے ہم نے ڈیر کلو دودھ لیا ہے اور ہم نے اتنا اسے گرم کرنا ہے کہ ہماری فنگر اس میں ڈپ ہو سکے اتنا بہت زیادہ گرم نہیں کر لینا پہلے پہلے انگوروں کو ہم نے سرکہ لیا ہے یہ آدھا کٹوری انگوروں کا سرکہ ہے وائٹ سرکہ جیسے کہا جاتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اچھی کوالٹی کا آپ نے سرکہ لینا ہے جالی سرکہ نہیں لینا تو دودھ ہم اس میں شامل کرتے جانا ہے اور ہلکے یعنی کہ طرح سے کرنا ہے یعنی کہ ایک دم سے اڈیل نہیں دینا سارا سرکہ آرام آرام سے سرکے کو شامل کرتے جانا ہے اور یہ جو کھرچہ ہے چمچہ ہے اسے چلاتے رہنا ہے یہ روکے نہیں آرام آرام سے سرکے کو آپ شامل کرتے جائیں گے اور اسی طرح حلاتے حلاتے آرام آرام سے سرکے کو شامل کرتے کرتے آپ کا جو میکسمم کوانٹی کا یہ جو چیز ہے یہ نکلے گی اس دودھ سے اور آپ خود حیران رہ جائیں گے اتنے سے دودھ سے اتنی زیادہ چیز کیسے نکل آئی یہ دیکھئے آپ نے بس دیکھتے جانا ہے سوری تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ اتننے کا لائک نہیں ہے ابھی ہم نے وائٹ سرکے کو اور شامل کیا ہے اس چینل کو ساتھ میں ضرور سسکرائب کر لیجئے گا اچھے اچھے سی ویڈیوز کے لیے ٹپس کے لیے ٹرکس کے لیے تو بیبو ریسپیز کو لازمی سسکرائب کر لیجئے گا اچھا یہ اب ہماری کوٹر چیز تیار ہو چکی ہے پانی بہت گرم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آ چکی ہے اور وہ جب پانی ہے دودھ کا جو پانی رہ گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سادھا ہو چکا ہے آپ نے ایک سادھا کپڑا لینا ہے نیچے ہم نے ایک دیکھچی رکھی ہوئی ہے اب پانی تھوڑا سا تھنڈا کر لیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ گرم میں ہاتھ نہیں لگتے ہیں اس طرح سے ہم نے پھر اپنی چیز کو چھاننا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ کلو میں اب آپ کو پتا لگے گا کتنا زیادہ ہماری کوٹر چیز نکلی ہے ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تھوڑی سی تو نکلی ہے اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت ہی سخت بہت ہی اچھی کوٹر چیز ہماری نکلے گی بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب اس کا پانی نکالنا ہے پھر آپ نے اس میں تھنڈے پانی کو شامل کرنا ہے ٹھیک ہے تھنڈا پانی یہ نہیں کہ فریس سے نکالا ہوا تھنڈا پانی یعنی کہ بس نورمل ٹیمپریچر کا پانی دو سے تین دفعہ آپ نے نورمل ٹیمپریچر کے پانی سے اس چیز کو دھو لینا ہے یہ دیکھیں اب اچھے سے اسے طاقت لگا کے آپ نے جتنا بھی اس کا ایکسٹرا پانی ہے دبا دبا کے نکالنا ہے دبا دبا کے نکالنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے دبا دبا کے نکالنا ہے یہ ہماری کوڑڑا چیز بھئی تیار ہو چکی ہے بھئی آپ نے اب اسے شیپ میں کیسے لانا ہے اس طرح سے آپ نے اس کا بوری بسترہ باندھ دینا ہے اوپر ایک پلیٹ رکھ دینا ہے اور اوپر ایک یعنی کہ سخت چیز رکھ دینا ہے بھاری چیز رکھ دینا ہے یہ دیکھئے پھر کی کہنے دیو نہیں بنی کوٹر چیز اچھی نہیں بنی بن گئی ہے نا تو لازمی آپ نے بھی اس طرح ٹرائے گئی نہیں ہے پہلے تھوڑے دودھ میں کیجئے گا پھر زیادہ دودھ میں کیجئے گا اور آپ نے آکے مجھے بتانا بھی ہے کہ یار بہت اچھی بنی ہے بہت ہی شاندار بنی ہے کوئی بچہ بھی بنا سکتا ہے تو اسی طرح آپ نے سچے چیز ریسپیز کو دیکھنے کے لیے ٹرائے کرنے کے لیے بیبو ریسپیز کو لازمی آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے